ہر فرینڈز اسلام علیکم آئی پیل کا میچ 54 جو کہ راجستان اور کلکتہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے فرسٹ ایننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے فرسٹ ایننگ کی اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجوئے کریں گے تو چلتے ہیں جلدی سے ویڈیو کی جانے موسیقی موسیقی سٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے فرسٹ ایننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو کہ راجستان اور کلکتہ کے درمیان یہ میچ جاری ہے راجستان نے ٹاس جتا اور ٹاس جتنے کے بعد بولنگ کا فیصلہ کیا اور کلکتہ کو بیٹنگ کی دعوت دی تو چلتے ہیں کلکتہ کی بیٹنگ کو دیکھتے ہیں سبمان گل اور ونکہ تیش لیئر نے ایننگ کا آغاز کیا دونوں نے زبرجہ سے جان پر بیٹنگ کا مظاہرہ کیا سبمان گل نے ففٹی سکس رنز بنائے چھپن رنز بنائے چوالیس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے چار چوکے اور دو چھکے لگائے ونکہ تیش نے اٹھتیس رنز بنائے پینتیس گینوں کا سامنا کیا تین چوکے اور دو چھکے لگائے سبمان گل کو کرس مورس نے آؤٹ کیا جس وال نے ان کا کیچ لیا اور ونکہ تیش کو راہل تیواتیا نے بولڈ کیا اس کے بعد نتیشہ رانہ ہے جو کہ بارہ رنز بنا سکے پانچ گینوں پر ایک چوکا اور ایک چھکا لگائے ان کو گیلن فلپس نے آؤٹ کیا اور لیمن نے ان کا کیچ لیا اس کے بعد راہل آئے جنہوں نے اکیس رنز بنایا چودہ گینوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکے لگائے شکاریا نے ان کو بولڈ کیا دنیش کارتک آئے جو کہ نارٹ اوٹر ہے چودہ رنز بنایا انہوں نے گیارہ گینوں کا سامنا کیا ایک چھکا لگائے اس کے بعد مورگن آئے جو کہ کیپٹن بھی ہیں کالکتہ نائے ٹائیڈر کے جو کہ وہ بھی نارٹ اوٹر ہے تیرہ رنز بنایا گیارہ گینوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوکا اور ایک چھکا لگائے اس طرح بیس آور کے استطام پر چار جکوں کے نقصان پر ایک سو اکتر رنز بنائے ایک زبردست آج کا ٹارگٹ دیا ہے کالکتہ نے اور آج کا جو میچ ہے میرے خیال میں بڑا ہی زبردست میچ ہونے والا ہے ایک سو بہتر کا ٹارگٹ ہے راجستان کے لیے اس اننگ میں ایکسٹرا سترہ ہیں نو وائٹ کے بائی کے فائیو لگ بائی کے تین تو فالو وکٹ دیکھ لیتے ہیں جی سیونٹی نائن پر پہلی وکٹ گری نائنٹی ٹو پر دوسری وان تھارٹی تری پر تیسری اور وان فورٹی فور پر وان فورٹی فائی پر چوتھی وکٹ گری تو یہ فالو وکٹ رہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ راجستان کی بولنگ کیسی رہی تو چلتے ہیں راجستان کی بولنگ کی جانے یادف نے یہاں پہ چار آور کروائے پینتیس رنگ دیئے کوئی وکٹ نہ لے سکے کریس مورس نے چار آور کروائے اٹھائیس رنگ دیئے ایک وکٹ لی شکاریہ نے یہاں پہ چار آور کروائے تیس رنگ دیئے ایک کھلاڑی کو اٹھ کیا مستفیزو رحمان نے یہاں پہ چار آور کروائے اکتیس رنگ دیئے کوئی کھلاڑی کو اٹھ نہ کر سکے شیزم نے یہاں پہ دو آور کروایا اٹھارہ رنگز دیئے کوئی کھلاڑی آٹ نہیں کیا راہل تواڑیا نے یہاں پہ ایک آور کروایا گیارہ رنگز دیئے ایک وکر لی فلپس نے ایک آور کروایا سترہ رنگز دیئے ایک کھلاڑی کو آٹ کیا تو یہ رہی بولنگ راجستان کی تو اس طرح راجستان کو جو تارگٹ ملا ہے وان سیونٹی ٹو یعنی کہ ایک سو بہتر تو دیکھتے ہیں نیسٹ ایننگ میں وہ کیا ایسے اس کو اچھیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے خوب کے اب تک کی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئیے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نیو ہے تو چینل فرکرائب کر لیجئے گا پھر ملیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ